تو پریکٹس نمبر ایک تو یہ ہے کہ جب تک یہ کماد جو ہم نے کھیلی کے اندر لگایا ہے یہ پھوٹ کر اور یہ اس لیول تک مطلب ایک پھوٹ کے لیول تک نہ آ جائے تو آپ نے اس کماد کو نہیں ہونے دینا اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو مٹا کماد کے اندر دوبارہ کماد لگانے کے طریقہ کار کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ہم نے اس سال تجربہ ہوئی ہے اور یہ تجربہ جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے آپ حضرات کو جو سننے والے یہ ذرا نرم زمینوں کے اندر زیادہ کامیاب ہے جو بہت ہار زمین ہیں ان کے اندر یہ ایکسپیلیس نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو بیسک کونسیپٹ میں نے لیا ہے یہ جہاں گیر ترین صاحب کے فارم کی پریکٹس سے میں نے یہ کونسیپٹ لیا ہے تو اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ موٹا جو ہے یہ پانچ سال میں جا رہا ہے یہ والا کھید تو اس وقت کو اس کے اندر بہت زیادہ وقفیں آگئے تھے تو یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو موٹے کو رکھا جاتا ہوں تو مہنگائی کا دور ہے تو ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز آؤٹ آف بجٹ نہ ہو جائے تو ہم نے اس سال یہ پریکٹس کی ہے کہ ہم نے اس کے اندر کماد دوبارہ لگایا اور دوبارہ لگانے کا ہم نے میتھڈی اختیار کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر حل چلائے ہیں کھیلیوں کے اندر صرف جسٹ یہ اندر کھیلیوں کے اندر ہم نے حل چلائے ہیں اور حل چلانے کے بعد ہم نے ایک کھیل کو چھوڑ کر ایک کھیل کے اندر ہم نے ٹوٹیاں لگائی ہیں آہ یہ جیسے یہ تین کھیلیں ہیں تو ایک دو تین اس کے اندر میں بیج لگایا اس کے اندر نہیں لگایا اس کے اندر پھر لگایا اس کے اندر پھر نہیں لگایا اور اس کے اندر لگایا بیج تو اب اب یہ پھوٹ رہا ہے کماد جو اوپر والا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے جو ضروری انور ہے اگر کوئی بندہ اس کی پریکٹس کرنا چاہے تو ہم آپ کے گوشت گزار کر دیتے ہیں کوئی بندہ اس کا تجربہ کرنا چاہے تو کر لے پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ جب اس کا اگاؤ ہوگا اور اس کے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ اگر ہم اس طریقے سے کماد کی ٹوٹیاں لگا لیتے ہیں تو اکثر یہ نہیں ہوتی تو پریکٹس نمبر ایک تو یہ ہے کہ جب تک یہ کماد جو ہم نے کھیلی کے اندر لگایا ہے یہ پھوٹ کر اور یہ اس لیول تک مطلب ایک پھوٹ کے لیول تک نہ آ جائے تو آپ نے اس کماد کو نہیں ہونے دینا یہ جو موڑا کماد ہے اس کو مطلب اس کو کٹواتے رہنا ہے اس کو پر سے نہ صفائی رکھنی ہے اس کی ایسا نہ ہو کہ یہ ابھی چھوٹا اور یہ بڑھ کے اوپر ہو جائے تو اس کا سایا جو ہے نا اس کو دبا لے گا نمبر ایک پریکٹس تو یہ ہے نمبر دو پریکٹس یہ ہے کہ اس کو مسلسل جو ہے وہ خواب دینی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک تو زہر کی پریکٹس اچھی ہونے چاہیے کہ اس کو کوئی سنڈی بغیرہ نہ لگے اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت یہ گروت کرنا شروع کر دے تو اس کو نائٹرو فاسٹ جو ہے نا وہ آپ پھوری سے زیادہ دیں جو روپین سے تو جیسے یہ کماد اوپر آئے تو پھر اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہ یہ بھی اور یہ بھی یہ ملکہ انشاءاللہ اتنا ہو جائے گا کہ یہ جیسے لویری فصل ہوتی ہے یہ اس کے برابر آجائے گا اور اگلے سال ہم اس کو چونکہ اس کی پھوٹ ہونی ہے تو کماد جتنا وقفے پر ہوتا ہے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ تو یہ تقریباً چار فٹ کا وقف ہو جائے گا دو کھینوں کے درمیان تو ہم اس کو چار فٹ کے فاصلے پر ہم یہ ایسا کریں گے کہ اس کے اوپر روٹا ویٹر چلائیں گے نیکس ٹرین انشاءاللہ تو روٹا ویٹر چلا کر اس کو ہم ختم کر دیں گے اوپر والے کو اور نیچے والا ہمالا کماد اگلے سال کے لیے پھر فصل تیار ہے اور ہمیں ہماری اس کے اندر جو محنت تھوڑا سی جو منیجمنٹ ہے وہ ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی لیکن پیسے کے حساب سے ہم بچت میں چلے جائیں گے بس اسی بات پہ ہم آج کی بات کا اختیام کرتے ہیں جو ذمہ دار اس پہ تجربہ کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں اور یہ اس وقت اس میں ہم نے مطلب اس میں ڈیزل کی بڑی بچت ہے کہ رکبہ تیار نہیں کرنا پڑتا نئے سرے سے لگانا اور بڑے مسائل سے اس میں بچت ہے اور یہ جو پائدار قدرتی نظام کاشتکاری ہے پیکنک جس کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ رکبے کو زیادہ آپ نہ کھول لیں تو اس حساب سے یہ انشاءاللہ امید ہے فصل یہ کامیاب رہے حافظہ سے دعاوں کی درخواست ہے